موسیقی خبرنگر کے آغاز پر رکھ کریں گے بہولپور کا جہاں لال سوہنرہ کے نواحی علاقہ ڈیرہ بکھا میں احساس پروگرام کے تحت بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ مستحق لوگوں میں بارہ ہزار روپے فیقس تقسیم کیے گئے ریپورٹ کر رہے ہیں جام نظیر احمد لال سوہنرہ کے نواحی علاقہ ڈیرہ بکھا میں احساس پروگرام کے تحت بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ مستحق لوگوں میں بارہ ہزار روپے فیقس کی تقسیم کیے گئے ہیں اس بارے میں ٹی وی این این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی سیو بہولپور شہدوب سعید کا کہنا تھا کہ احساس پروگرام کے تحت بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پہلے ہی صحیح ریجسٹر خواتین کو بارہ ہزار پر فیق ہاندان کے حساب سے رکم فرام کی جا رہی ہے نئی لسٹیں بھی تیار ہو رہی ہیں جن کے تاعت اگلے مرلے میں کرونا وائرس سے بے روزگار ہو جانے والے افراد کی مالی معاملات بھی ایسے ہی طریقے سے کی جائے گی تمام طرح عمل کی شفاویت کو یقینی بنایا بنانا حکومت تھی ترجیات میں شامل ہے جیس کے لیے تمام طرح وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں خبر شامل کریں گے ویہاڑی سے جہاں پولیس احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت تقسیم ہونے والی رکوم کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے پرعظم زلہ بھر میں پندرہ پوائنٹس پر احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت رکوم تقسیم کی جائیں گی ریپورٹ کر رہے ہیں بشیر چوہدری زلہ بھر میں پندرہ پوائنٹس پر حساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت پیسے تقسیم کیے جائیں گے زلہ کی تینوں تحصیلوں میں اوورال انچاری سرکل ڈی ایس پیز ہوں گے رکم کی باحفاظت تقسیم کو پولیس کی طرف سے دیے جانے والی فول پروف سکورٹی کو یقینی بنایا جا رہا ہے زلہ بار میں یارہ ایس ایچوز اور پندرہ اے ایس ایز اور اکتر پولیس ایلکاروں کو حساس کفالت پروگرام کے تحت ڈیوٹی پر امور کیا گیا ہے کیامرہ ٹیم کے ساتھ بشیر چوہدری این نیوز ویہاڑی خبر شامل کریں گے لال سوہانرہ سے جہاں چک نمبر چونتیس بی سی میں سینئر صحافیوں نے نیجی فارم پر گندم کی کٹائی کا افتتح کیا ریپورٹ کر رہے ہیں رانہ مسعود سابر بہاورپور پریس کلوب بہاورپور کے صدر نسیر احمد ناصر اور لاہور سے مہمانے خصوصی کے دور پر شرکت کرنے والے سینئر صحافی رانہ خالد محمود کمر نے رانہ اکتر کے رانہ مادل فارم پر اپنے دست مبارک سے گندم کی کٹائی کا آغاز کیا اس موقع پر سینئر صحافی ملی رحمد چودری انور گریوال آسف چودری سید افتر رانہ اسگر رانہ شہزاد نے گندم کی کٹائی کرتے ہوئے کاشتگاروں کو کرونا ویرس سے احتیاط بارے اگاہی فراہم کی اس موقع پر این این نیوز سے گھتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی رانہ خالد محمود کمر کا کہنا تھا کہ گندم کی نئی فصل سے بہت جلد آٹے کا بہران ختم ہو جائے گا حکومت گزشتہ سال ہونے والی خامیوں کو مگے نظر رکھتے ہوئے پالیسی سازی کرے تاکہ روانہ سال آٹے کا بہران دوبارہ سر نہ اٹھا سکے ان کا مزید پہنا تھا کہ عوام آٹا اور چینی کا بہران پیدا کرنے والوں کے خلاف حکومتی کاروائی کا انتظار کر رہی ہے اس موقع پر پاکستان میں کرونا ویرس سے بچاؤ کے لیے خصوصی دعا کا احتمال بھی کیا گیا رانہ مسئل صحابر این این نیوز بہاولپور اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں بہاولپور جہاں موسیٰ کالونی میں قبضہ مافیا بے لگام سرکاری سکول اور ملحقہ رقبہ پر قبضہ کی کوشش نلکہ بھی لگا دیا ریپورٹ کر رہے ہیں محمد زشان ملک گورنمنٹ تنظیم پریمری سکول کرنا قلعہ نصیر آباد موسیٰ کالونی بہاولپور جہاں پر قبضہ مافیا سکول کے رقبے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اللہ باقش محمد کاشف راب نواز حافظ عظم شاہین اور دیگر نے اسسٹنٹ کمیشنر بہاولپور کو ترخواست دیتے ہو موقع پر خطیار کیا کہ سکول کا چار کنال رقبہ ہے دو کنال پر سکول کی امارت ہے جبکہ دو کنال رقبہ خالی بڑھا ہے جس پر عبداللہ شاہ رانہ سگیر اور دیگر قبضہ مافیا نے سرکاری جگہ پر نلکہ لگا کر قبضہ کرنے کی کوشش کی اہل علاقے کے دوکنے پر قبضہ مافیا نے جان سے مارنے سمیت سنگیر نتائج کی دھنکیاں دیئی ہیں ایسی سیٹی بہاولپور نے پٹواری اور محکمہ ریوی نے اسے ریپورٹ اور طلب کر لی لیکن تحال ان کے خلاف کوئی کاروئی نہیں ہوئی اہل علاقہ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے وزیر اللہ پنجاب اور کمیشنر بہاولپور سے قبضہ مافیا کے خلاف سخت قانونی کاروئی کا مطالبہ کیا ہے خبر شامل کریں گے حویلی لکھا سے جہاں پرانی سبزمنڈی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں علی حیدر اپنی اس ریپورٹ میں حویلی لکھا حویلی لکھا پرانی سبزمنڈی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی آگ نے کئی دکانوں کو اپنی لپٹ میں لے لیا اس کا بائر لاکھوں روپے مالیت کا سمان جال کر راکھ ہو گیا واقعہ کی اطلاع پر ریسکیو ڈیبل ون ڈیبلو کا عملہ موقع پر پہنچا اور ریسکیو فائر فائٹر اور بلدیا فائر برگیڈ کا عملہ آگ بجانے میں مصروف عمل ہوا آئینی شاہدین کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ سے لگی میں علی حیدر این این نیوز باخبر پاکستان حویلی لکھا روح کریں گے احمد پور شرکیہ کا جہاں کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ریسکیو اہلکار فرنٹ لائن پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں سید عمران حسین بخاری کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو احمد پور شرکیہ کا اہم اقدام جسٹرک ایمرجنسی سید باکر حسین کی ہدایت پر ریسکیو اینڈ سیفٹی افیسر ایجاز حسین اور اسٹیشن کوارٹر عابد رحیم کی زیر قیادت کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں احمد پور شرکیہ کے ریسکیو اہلکار بھی فرنٹ لائن پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو تحصیل احمد پور شرکیہ کے اہلکار بھی فرنٹ لائن پر نمائن کردار ادا کرتے ہوئے شہریوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے تحصیل بھر کے اہم مقامات کو کلورین سپریس سے واش کرنے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں آج شہر بھر کے سکولوں کالجوں بینکوں تمام سرکاری دفاتر اور غیر سرکاری امارتوں اہم جوراہوں سبزی منڈی ریلوی سٹیشن اور شہر بھر کے داخلی خارجی راستوں کو کلورین سپریس سے روزانہ کی بنیاد پر واش کیا جا رہا ہے سید عمران حسین بخاری احمد پور شرکیا خبر شامل کریں گے کوٹ ادو سے جہاں ہیڈ تونسہ بیراج کے قریب تیز رفتار آئل ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا ریپورٹ کر رہے ہیں نیاز احمد جی بلکل کوٹ ادو ہڈتوں سے بیراج کے قریب تیز آئل ٹینکر نے موٹر سائیکل کو کچل دیا موٹر سائیکل پر سوار تین افراد موقع پر جاں بھاک ہو گئے حادثہ سپیٹ اور آوٹے کرتے ہوئے پیش آیا ہے موٹر سائیکل پر باپ اور دو بیٹے سوار تھے حادثے کے فوری بعد آئل ٹینکر کا جو ٹریور ہے وہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا رسکیو ون ون ٹو ٹو مدفرگر کی ٹیم میں موقع پر پہنچ گئی حادثے میں جہاں بھاک ہونے والے باپ اور بیٹوں کی لاش کو کوڑا کرتے ہوئے لواہ حقین کے گھر منتقل کر دیا جی روح کریں گے کہوٹا کا جہاں اسسسٹنٹ کمیشنر زیبن نسان ناصر کی ہدایت کے مطابق کلر چوک میں سینیٹائزرز واک تھرو گیٹ نصب کر دیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں ندیم آزاد اسسسٹنٹ کمیشنر کوہوٹا زیبن نسان ناصر کی ہدایت کے مطابق کلر چوک کوہوٹا میں کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر سینیٹائزر واک تھرو گیٹ نصب کر دیا گیا سینیٹائزر واک تھرو گیٹ کے فتا کے موقع پر ایم پی اے راجہ محمد صغیر احمد بھی موجود تھے اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر کوہوٹا واک تھرو گیٹ پر تی ایم اے کیمرے کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام شہری سینیٹائزر گیٹ کا استعمال لازمی کریں جبکہ سینیٹری آفیسر انسپیکٹر رانا غلام مرتضاء نے سینیٹائزر گیٹ کے عوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس میں استعمال ہونے والے کیمیکلز سے مختلف قسم کے جراسیم اور وائرس سے بچا جا سکتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم آزاد اے این اے نیوز کوہوٹا احمد پور شرکیہ سے ہی ایک اور خبر شامل کریں گے جہاں سابق میمبر زیلہ کانسل اور کسان رہنما جام محمد علی لارد توفانی بارشوں اور یالہ باری کی وجہ سے بائیس موازیات میں گندم کی تیار فصل کے مکمل تباہ ہونے پر گفتگو کر رہے ہیں اے این اے نیوز سے خالیہ بارشوں اور یالہ باری کے وجہ سے چنی گوٹ موضہ حاصل لارد اور اس کے گرد نواہ کے تمام علاقے جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہیں گندم فصل اور باغات جانور مر چکی ہیں میں جناب وزیرالہ پنجاب عثمان بلدار سے اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی فرما کر ذریعی امرجنسی نافذ کی جائے اور کسانوں کے ذریعی کرزیں ماف کیے جائیں ٹھیکہ آبینیں ماف کیا جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کے لیے ریلیف پیکج بنایا جائے تاکہ کسان اپنی اگلی فصل جو ہے وہ ٹائم سے بیچ سکے روح کریں گے ٹنڈو آدم کا جہاں حکومت کی جانب سے کرونا لاکڈاؤن کے دوران غریبوں کی امداد کے لیے اعلان کردہ فی مستحق بارہ ہزار روپے دیے جانے کا عمل شروع کر دیا گیا رپورٹ کر رہے ہیں علی تھہیم حکومت کی جانب سے احساس پروگرام کے تحت دی جانے والی رکوم کے سلسلے میں ٹنڈو آدم میں دس سے زائد سینٹر قائم کیے گئے ہیں احساس پروگرام کے تحت ٹنڈو آدم میں مستحقیم کو امداد دینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے اس مقصد کے لیے ٹنڈو آدم کے شاہ لطیب ہائی سکول سر سید ہائی سکول ٹی ای او آفیس ٹنڈو آدم مولا مکھن پیرو فکیر شورو باگو و دادانی باکر موری سمیت دس سینٹر بنائے گئے ہیں جہاں پر پیسے دینے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے آج پہلے مرلے میں ان خواتین کو پیسے دیے جا رہے ہیں جو عورتیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پہلے ہی مستفید ہو رہی تھی جبکہ احساس پروگرام کے تحت نئے مستحقین کو کچھ روز کے اندر پیسے دینے کا عمل شروع کر دیا جائے گا اسسسٹنٹ کمشنیر ٹنڈو آدم ایجازمہ جتو کی قیادت میں پولیس رینجرز کی بھاری نفری نے تمام سینٹرز کا دورہ کیا اور وہاں انتظامات کا جائزہ لیا انتظامیہ کی جانب سے عورتوں کو کرونا سے بچانے کے لیے دائرے بنا کر انہیں دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اور بٹھایا گیا ہے کیمرامین قیام الدین کے ساتھ علی تھہیم این این نیوز ٹنڈو آدم خبر نگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایش ڈی ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں روحان دانش کو دیجئے اجازت اللہ حافظ